ڈسکوبرلہ ہیروز کے محسس دوستو اور سامین اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو ایک ایسی ہیرو کی دستان سنانے جا رہے ہیں جو نہ چل سکتے تھے نہ بول سکتے تھے نہ ہی کسی چیز کو چھو سکتے تھے اگر آپ چل سکتے ہیں چھو سکتے ہیں یا بول سکتے ہیں تو اپنے رب کا شکر علا کریں جس نے آپ کو ان تمام نعمتوں سے نوازا ہے ناظرین اس دنیا نے کئی عظیم شخص پیدا کیے جنہوں نے قینات کے رازو کو فاش کر کے دنیا کے سامنے نایا آج ہم آپ کو ایک ایسی ہی ہیرو کی دستان سنانے جا رہے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں نائے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے پیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ پیدا اٹھا سکیں محترم سامین سٹیفن کا جنم 8 جنوری 1942 کو یونیٹیڈ کنگڈم میں ہوا آکسفر یونیورسٹی میں تلین حصل کی لیکن 1963 میں سٹیفن کھوکن کے ساتھ ایک ایسا حدثہ پیش آیا جس نے اسے مفروض کر کر رکھ دیا اس کو موٹر نیوان جیسی بیماری نے اپنے اندر لپیٹ لیا اور ایستہ ایستہ اس کے ہاتھ پاؤں حتہ کے پورا دسم مفروض ہو کر رہ گیا سٹیفن کے لیے کیمبریج نے ایک ٹاکنگ کیپیٹر اچھار کیا تھا جو سٹیفن کی پلکوں سے چلتا تھا یہ اپنی پلکوں سے کیمپیٹر کو میسیج دیتا تھا اور کیمپیٹر اس میسیج کو رسیب کرتا تھا اور بعد میں اس میسیج کو ڈی کوڈ کر کے اوفاسوں کی صورت میں لائے جاتا تھا ناظرین سٹیفن نے ویلچیر پر پیٹ کر پندرہ کتابیں لکھی اس کی سب سے پہلی کتاب پریف ہیسٹری آف ٹائم تھی جو سب سے زیادہ فیروخت ہوئی اور لاکھوں لوگوں نے اس کی کتاب کو پڑھا اس کی کتابوں کا سب سے زیادہ خلاصہ انرجی اور کینات کے رازو کے بالے میں تھا اس نے ایک تھیوری بھی پیش کی جسے بلیک ہول تھیوری کہتے ہیں اس تھیوری کے مطابق کینات میں ایک ایسا ہول موجود ہے جس میں ہر روز نئے نئے ستارے نئے نئے جلکشہ نکل رہی ہیں اور یہ دنیا پھیل رہی ہے بلیک ہول سے نکلنے والی شراؤں کو ہاکنگ ریڈییشنز کا نام دے دیا گیا پاتھ میں سنس نے یہ پروف کیا کہ واقعی اس ہول میں سے ریڈییشنز نکل رہی ہیں ان ریڈییشنز کو ہاکنگ ریڈییشنز کہتے ہیں مہترم ناظرین سٹیفن ہاکنگ نے پھولی زندگی ویل جیئر پر پیٹ کر دنیا کو حیران کر دیا اور دنیا اسے سیکنڈ سپر جینئس کے نام سے بلانے لگی سٹیفن ہاکنگ 2018 تک زندہ رہی سٹیفن ہاکنگ نے 68 سے زیادہ ممالے کا تورہ کیا اس نے کئی لیکچرز دیئے سینس کے اندر نئی نئی ویریئیشنز متعارف کروائی اس نے کئی پیش گویاں بھی پیش کی جن میں سے چند ملحظہ فرمائے سٹیفن ہاکنگ کہتے ہیں کہ دنیا کو جو سب سے بڑا خطرہ لہاک ہے وہ ہے نیکلیر ویپنز کا زیادہ استعمال اس نیکلیر ویپنز میں زیادہ ترقی دنیا کا خاتمہ کر دیں گے سٹیفن ہاکنگ کہنا ہے تقریباً 600 سال کے بعد یہ دنیا ختم ہو جائیں گے اور انسان اس دنیا سے دوسری دنیا یعنی کسی اور کہکشاں میں چلا جائے گا جیسا کہ مارس کیونکہ آج زیادہ تر زندگی گزارنے کے لئے مارس پر ریسرچ جاری ہے لیکن ان کی پیش گویاں کتنی سچائی رکھتی ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کیونکہ ایک نہ ایک تن یہ دنیا ختم ہو جائے گی نازمین سٹیفن ہاکنگ ہاکنگ ان تمام لوگوں کے لئے جن کا پورت اس میں کام کرتا ہے جو بول سکتے ہیں جو سن سکتے ہیں جو چال سکتے ہیں جو لیڈ سکتے ہیں جو سو سکتے ہیں کہ میں اپنی ساری عمر ایک ویل چیئر پر بیٹھ کر دنیا کے راسوں سے پردہ اٹھا سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں تم تو چال سکتے ہو اچھی طرح بول سکتے ہو سٹیفن ہاکنگ کا یہ کہنا ہے کہ اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے سوڑا خود پر نظر دعائیں خود کو پہچانی ہے آپ ناممکن کو ممکن میں بدل سکتے ہیں سٹیفن ہاکنگ نے دنیا میں وہ وہ کرنامے سر انجام دیئے جو رہتی دنیا تک یاد رہیں گے نازمین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ بائیک اور شیئرز ضرور کی تھی تب تک کیلئے اللہ حافظ